الیکٹیڈ چیف منسٹر علی امین گنڈاپور نے جو ہے وہ تقریر جو ہے وہ بڑی سخت کی ہے یعنی کہ سر یہ ظلم کرنے کی دلیل دے رہے ہیں سر میں سوال پوچھتی ہوں کہ چلیں ابھی یہ سر جلسہ تو بعد کی بات ہے جلسے سے پہلے جلسے سے پہلے جب آپ جب پاکستان تیرے کے انصاف کے خواتین کو سڑکن کو پر گسیڑتے ہیں تو اس کی کونسی دلیل ہے جب آپ چادر اور چار دیواری کو پر حملہ کرتے تو سر اس کے پاس پی ایم ایم کی کونسی دلیل ہے ان کے پاس ظلم کرنے کی سر جب یہ سٹوڈنٹ کو ہتھکڑیاں لگاتے ہیں ماں و بہنوں بیٹیوں کے سامنے ان کے والدین کو ظلیل کرتے ہیں تو سر مجھے بتا دے سر حکومت کے پاس کونسی دلیل ہے ابھی اگر سر پوری چیف منسٹر آتی ہے میں تو کہتی ہوں سر اپنی چیف منسٹر ان کے ٹک ٹاک وزیرالہ چٹیان پڑ ہے دیرہ غازی خان آئی انہیں کہا جی ہم بچوں کو دودھ پلاتے ہیں آپ بچوں کو ضرور دودھ پلائیں آپ دیرہ غازی خان کے اندر آئی لیکن سر دودھ کے ڈبے کا بھی تو بتا ہے نا کتنے عربوں کا پروجیکٹ ہے اور سر اچھا تو دیرہ غازی خان حاضر ہے سکول کی بچوں کے پاس آئی تھے سر سکول کی بچوں کے پاس آئی ہیں وہاں پہ خود بھی ایڈمیشن لے لیں اور اسے ایڈمیشن میں شاید خود بھی کچھ پڑھ لکھ جائیں ایک دو اگر سر یہ حکومت 47 والی اپنے ٹک ٹاک وزیرالہ کے ساتھ جو سر مہر شرافت علی سے ہار چکی ہے اگر سر یہ اس کے ساتھ کھڑے تو سر ہم اپنے الیکٹڈ وزیرالہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ کیوں نہ کھڑے ہوں کیوں نہ کھڑے ہوں اس کے ساتھ میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ کوئی کمیٹی بنا دیں جس کے ذریعے ہم سب اکٹھے بیٹھ جائیں اگر سر آپ ایک ہاتھ سے ظلم کرتے رہیں گے الیکٹڈ نمائندوں کو سر آپ گربانوں سے کھنچتے رہیں گے سر پھر جس کو آپ نے اپنا گربان ہاتھ میں دیا نا پارلیمنٹ کا سر اس نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ پی ٹی آئی کے الیکٹڈ نمائندے ہیں انہیں نے یہ نہیں سوچنا سر انہیں سب کو یہاں پہ آپ کے سامنے پکڑ کے گھسیٹنا ہے تب صرف پارلیمنٹ کی کیا عزت رہ جائے گی اور سر یہ جو آپ ڈیلیگیشن پہ باہر جائیں گے باہر جا کے بڑی اچھی چی تقریریں کریں گے تو سر یہ وہاں پہ کس کریڈی بیلیٹی کے ساتھ جائیں گے کیا کریڈی بیلیٹی دنیا کے اندر رہ جائے گی کہ پارلیمنٹ کے اندر الیکٹڈ نمائندوں کو بلو سے پکڑ کے گربان سے پکڑ کے گھسیٹا جاتا ہے 10 ستمبر کو پاکستان میں جب یہاں پہ الیکٹڈ نمائندوں کو گھسیٹا گیا ہے سر اس کو یوں میں سیاہ کے طور پر منانا چاہیے یہ پارلیمنٹ کے اوپر بھی حملہ ہے الیکٹڈ نمائندوں کے اوپر بھی حملہ ہے اور سر ہماری کریڈی بیلیٹی کے اوپر بھی حملہ ہے دوسرا سر جن لوگوں نے سر الیکٹڈ نمائندوں کو پی ٹی آئی والوں کو یہاں سے باہر نکال کے سر اریسٹ کیا ہے سر آپ اس کو پر آٹیکل سکس لگائیں سزا دیں سر آپ ان لوگوں کو آج آپ سزا نہیں دیں گے تو سر کسی کی بھی عزت یہاں پہ نہیں بچے گی کوئی بھی سر محفوظ نہیں رہے گا کوئی بھی سر ایوان کے نمائندگان کی جو ہے وہ عزت نہیں کرے گا اور سر آخری بات سر میرے سوال یہ ہے کہ جس ملک کے اندر ایکس پرائم منسٹر عمران خان اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے جو ان کو پروزیر آباد میں حملہ ہوا تھا سر وہ اس کے اف آئی آر نہیں کٹوا سکتے ہیں دوسرا سر نوے دن کے اندر آئین کے اندر موجود ہے کہ نوے دن کے اندر آئین کے اندر ہوگا کہ الیکشن ہوگا سر یہاں پہ جنرل الیکشن ایک سال سے زیادہ ڈیلے ہوا غیر قانونی طور پر سر یہاں پہ نگران حکومتیں چلتی رہی سر اس کے خلاف کسی نے اف آئی آر نہیں کروائی سر اسی طریقے سے آٹھ فروری کو جو الیکشن ہوا ملک کے اندر جس کو پر بیلینز جو ہیں وہ پیسے لگے جس طریقے سے ظلم اور فستائت ہوئی اس کے بحجود عوام الیکشن کے لیے نکلی ہوئی سارا کا سارا ووٹ چوری ہوا فارم پینتالیس فارم سنتالیس کے ذریعے بدل کے کسی اور کو کرسی کو پر بٹایا گیا سر اس کو پر کوئی اف آئی آر نہیں ہوئی لیکن سر سنجانی گراؤنڈ کے اندر اسلامباد میں بیوریوکریسی ہمیں خود پرمیشن دیتی ہے کوٹ ہمیں پرمیشن دیتی ہے اور سر ہمارا جلسہ ہوتا ہے اور سر اس جلسے میں جدر شادی حالوں کے اندر جدر فنکشن کے اندر سر چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں وہاں پہ سر دو دو گھنٹیں صرف جلسہ ڈیلے ہونے کے اوپر بے شرمی کے ذریعے پوری کے پوری پاکستان تحریکی انصاف کے اوپر جو ہے سر وہ اف آئی آر کٹوا دی جاتی ہے اور سر اف آئی آر کے ذرا نویت میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ہمارے جو کچھ ساتھی ہے جن کو گربانوں سے پکڑ کے گسیٹا گیا سر پارلیمان کی توہین ہوئی ہے سر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اوزن سر نوید کمر صاحب اٹھے میں نے ان کو کہیں پر ان کے ویڈیو دیکھی اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں پہ الیکٹر نمائندوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے مجھے سر اس کی خوشی ہوئی اور میرے خیال ہے سر ایمکی ایم سے بھی کسی نے کہا کہ پارلیمان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے سر الیکٹر نمائندوں کو یہاں سے گربان سے جب پکڑ کے گسیٹا گیا ہر روز کہتے ہیں غداری کا مقدمہ بناو ہر روز کہتے ہیں فلانہ غدار ہے اینٹی سٹیٹ ہے سر میرا سوال یہ ہے کہ جب یہاں پہ جنہوں نے پارلیمان کے اندر الیکٹر نمائندوں کو سر گربان سے پکڑ کے کھینچا مجرموں کی طرح پارلیمان کے اوپر حملہ کیا سر دس سپٹیمبر کو پاکستان کی جمہوریت کا یوم سیاہ کے طور پر منانا چاہیے سر کیا اوزن پارلیمان کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا اوزن جمہوریت ختم نہیں ہو گئی تھی سر اوزن کسی کو شرم نہیں آئی اب سر میں ذرا آپ کو نیت بتانا چاہتی ہوں کہ سر ان کے دل کو کتنی خوش ہوئی ابھی اچھا ہوا سر لاؤ منسٹر آئے تھے آگر فیولہ صاحب نے بڑا اچھا کوسٹن بھی کیا تھا جوڈیشل ری فارم کے بارے میں بڑی سر گڑی گڑی اچھی باتیں کر رہے تھے لاؤ منسٹر صاحب سر ابھی ایف آئی آر کی ذرا نویت دیکھیں سر ایف آئی آر میں کہا گیا ہے سر آپ میری ویڈیو نکال کے یہاں پہ چلائیں سر میں گزر رہی ہوں اور میں اسلامباد پولیس کو سلام کر رہی ہوں اور میں ان کی عزت کرتی ہوں سر میری ایف آئی آر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ زرتاج گل نے پولیس کے اوپر دستی بوموں سے حملہ کر دیا اور سر لکھا ہوا ہے کہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر سر علی امین گنڈا پور نے خیر سے دی ایس پی سے گن چھیل دی شیر افضل مروت نے سرکار کی کسی ہی بندے کی یا پولیس والے کی وردی پھار دی بیریسٹر گوغرر صاحب نے ایس آئی کو پر دھاوا بول دیا سر نعیم پنجوتا شیب شاہین نے کونسٹیبل کی وکھی میں پسٹل مارا اس کا بٹ مارا سر شیخ وکاس اور زین قریشی جو ہیں انہوں نے ایس آئی کو گسیٹا اور سر یہاں محمود خانہ جگزی صاحب بیٹے ہو میں سر ان سے پوچھیں سر ان کی عمر گزر گئی ان کو پڑھ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پولیس کی بلٹ پروف ویسٹ اتار کے بگا کے لے گئے سر سمابیہ طاہر ہے سر اور سر کنول شوزب صاحبہ خواتین ہے سر انہوں نے پولیس کے اوپر حملہ کیا اب سر اس طرح کے جو مزاق کریں گے سٹیٹ کے ساتھ آپ اگر اس طرح کے الیکٹڈ نمائندے کو پر سر اس طرح کے فیار کروائیں گے جلسوں کے اندر تو کیا خیال ہے سر ان سے محبت ہوگی کہ نفرت ہوگی کس قسم کا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں سر یہاں پہ بڑی اچھی پارلیمان کے اندر باتی ہوئی اور سر اس پارلیمان میں کہا کہ جی آپ یوں کریں کہ آپ اپوزیشن اپنی ذمہ داری نبھائے چھیک ہے سر اپوزیشن اپنی ذمہ داری نبھا لیتی ہے اور کہا کہ پارلیمان کے اندر اپوزیشن اپنی ذمہ داری بنائے اور بتائے کہ حکومت نے کیا غلطیاں کی ہے بتائے کہ حکومت کی کارکرگی کیا ہے سر ایک طرح تو جو حکومت کی کارکرگی وہ تو سارے دنیا کو پتہ ہے سر حکومت جاتی ہے مرک کے اندر جو ہے وہ چھلی کھا لیتی ہے سر دوسری طرف پنجاب حکومت میں حکومت جاتی ہے اور سر تندور کے اوپر روٹیاں چیک کر لیتی ہے تیسری طرح سر خود جلسہ جاتے ہیں پٹواریوں کے ذریعے جلسہ کرتے ہیں سر وہاں پہ کبوتر اڑا لیتے ہیں سٹیج کے اوپر اپنی کارگرگی کا تو یہ حال ہے سر دوسری طرف نہ یہاں پہ انٹیرین منسٹر آتا ہے نہ یہاں پہ فورن منسٹر آتا ہے جو ہمیں بتائیں کہ سر رحیم یار خان کے اندر کچھے کا ڈاکو اتنا طاقتور ہے کہ بارہ پولیس کے سینے کو پر گولیاں ماری گئی لیکن یہاں پہ سر کوئی ہمیں سٹیٹمنٹ دینے کو تیار نہیں ہے سر دوسری طرف بلوچستان کے اندر سر میرا فورٹ منرو بواتا آخری میرا جو ہے وہ حلقے کے آخری حدود ہے پنجاب کی وہاں ساگے بلوچستان سٹارٹ ہو جاتا ہے سر ان سیونٹی وہ میرے حلقے پر سی بے گزرتی ہے سر وہاں پہ بتیس لوگوں کو پنجاب کا آئی ڈی کارڈ چیک کر کے گولیاں مار دی جاتی ہے چھے سے لے کر آٹھ گھنٹے تک پوری قومی شاہ راجو ہے وہ یرغمال ہو جاتی ہے اور سر ہمارا ہمارا انٹیرین منسٹر کہتا ہے یہ تو یہ کیسے چوکی مار ہے پنجاب کو سر بلوچوں سے لڑوایا جا رہا ہے کے پی کے کو سینٹر سے لڑوایا جا رہا ہے اتنی بڑی بڑی تقریریں انہوں نے کری تھی بڑی بڑی دلیل دے دی سر یہاں پہ جو پی ایم ایلین کے نمائندے تھے وزیر تھے مشیر تھے سر وہ یہ جسٹیفائی کر رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی کے نمائندوں کے ساتھ ہوئے جو الیکٹڈ پارلیمنٹیرین کے ساتھ ہوئے وہ تو اچھے دلیل ہے صحیح ظلم ہوا ہے صحیح ان کو گسیٹنا چاہیے تھا کیونکہ سر اس کے وجہ یہ تھے وہ کہتے ہیں کہ جو الیکٹڈ چیف منسٹر علی امین گنڈاپور نے جو ہے وہ تقریر جو ہے وہ بڑی سخت کی ہے یعنی کہ سر یہ ظلم کرنے کی دلیل دے رہے ہیں سر میں سوال پشتی ہوں کہ چلیں ابھی یہ سر جلسہ تو بات کی بات ہے جلسے سے پہلے جلسے سے پہلے جلسے آپ جب پاکستان تے رکی انصاف کے خواتین ان کو سڑکن کو پر گسیٹے ہیں تو اس کے کونسی دلیل ہے